یہ میوشت کو تبا کرتے ہیں اب جسمون کو اسلام بھی محفوظ نہ ہو اور اس قسم کی محفوظ تو مجھے بھی نظر آتی ہے اور آپ کو بھی نظر آتی ہے اس کردار کے لوگ بات کریں ریاست مدینہ کی کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ شکل ہے ریاست مدینہ کو بھی شرم آتے ہوگی ان لوگوں سے کو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ ہماری بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہو کون کے سامنے بھی حیائی اور فہاشی کا بازار کرنے کر دیا ہے گندگی اور غلازت تو تم نے جس طرح متعارف کرایا ہے اور جس غلازت کا تاثن پورے ملک میں پھیل گیا ہے جمہوریت شنگنگا ہے تم سے معیشت تباہ ہو گئی ہے آج ہمارا بڑا کاروباری طبقہ جو مل آنرز ہیں وہ اپنے یونٹس بند کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک پہ اس موجودہ پالیسیوں کے تار اپنے مل نہیں چلا سکتے فیکٹریہ نہیں چلا سکتے فیکٹریہ بند ہوگی پیداوار بند ہو جائے کاروباری طبقہ مارکیٹ میں مال کہاں سے لائے قلت پیدا ہوگی مہنگائی پیدا ہوگی اور اوپر سے روپے کی ٹھمہ آج عام آج بھی گھر کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے اب ایسی ناکام حکومہ ہر لحاظ سے ناکام حکومہ خارجہ پالیسی انڈیا تو ہے ہمارا دشمن چین بھی ناراض افغانستان بھی ناراض ایران بھی ناراض ہم اپنے پڑوس پہ تنہا ہیں اور بڑی اچھی تقریر کی انیس سو چورانوے میں جب میں خارجہ امور کمیڈی کا چیئرمین تھا تو اس زمانے میں انسانی حقوق کونسل جس کا اجلاس جنیوہ میں تھا پاکستان نے ایک قراردات پیش کی تھی جسے دنیا میں ایک ووٹ بھی نہیں ملا یہ اس وقت ہماری سفارتکاری تھی ابھی پھر پیش کیا دوبارہ قراردات پیش کی تو ہمیں کہا کیا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ووٹ تاصل نیبیہ کا اور آج ہمارے پاس اٹھاون ووٹ ہیں نہیں بھی حیران ہوا یہ تو پاکستان نے کمال کر دیا ہے کہ اگر اس وقت ہمارے پاس ایک ووٹ تھا اور آج ہمارے پاس اٹھاون ووٹ ہیں پتا چلا کہ کونسل کے کل ووٹ ہی سینداریس ہیں جب کل ووٹ ہی سینداریس ہے اٹھاون کے ہاں سے آئے اور جس دن قراردات پیش کرنے کے لیے ہمیں سولہ ووٹوں کی ضرورت تھی تو ہمیں سولہ ووٹوں مہیاں نہیں ہو سکے اس طرح قوم کے سامنے جھوٹ مولو گے تو اس جھوٹ پر تمہارے سیاست کی بنیاد ہوگی دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو پھر ہندوستان نے کہا بی جی پی نے کہا مودی کی جماعت نے اپنا منشور دیا کہ ہم اپنے الیکشن میں الیکشن اگر ہم جیتے تو ہم ہندوستان کے دستور کا آرٹیکل تین سو ستر ختم کر دیں گے جس کی ذریعے سے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت تھا سکتی ہے جس کی وجہ سے دستور ہند کشمیر میں مؤثر نہیں تھا جس کی روح سے کشمیر کی اسمبلی کشمیر کی قوانین پاس کرتی تھی آپ نے کونسی سفارتکاری کی دنیا میں گئے کہ کشمیری اوپر تو ظلم آ جائے گا یہ تو ہندوستان کا باقی لوگوں کی طرح حصہ بن جائے گا اور پھر جب الیکشن مہم چل پڑی تو ہمارے سیلیکٹڈ نے کہا بلکہ اب تو ریجیکٹڈ نے کہا کہ کہ اگر مودی کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر کے حل میں بڑی مدد ملے گی سو یہ مدد مل گئی تھا پھر کہتے ہیں جی ہم احتجاج کرتے ہیں تو بیان دیا کہ اب میں یو ایل میں جا رہا ہوں رہی سے ہی قصر بھی ختم پوری کر دیا تو تقریر جھاڑ دی اب تقریر جھاڑ دے کے بعد اگلے دن ووٹنگ ہوئی تو یہ میری تقریر ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اس نے بڑک ماری ہے دورانی صاحب کی تقریر ہو تو آدمی کہہ دے کہ بڑک ماری ہے میری تقریر میری تقریر ہے یہاں سب کی نمائندگی نہیں کرتی لیکن انٹرنیشن فورم پہ اور یونائیٹڈ نیشن کے فورم پہ اگر کوئی شخص کسی ملک کے وزارت عظمہ کے منصف کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو یہ پاکستان کی اور ریاست کی نمائندگی ہے جب آپ نے اس میں تقریر کر لی اور بات کر لی تو پھر اس کا کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے تھا کچھ دنیا کے سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے تھا اگلے دن پھر ووٹنگ ہوئی اور ہم پھر آر گئے اور جو ہمیشہ وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے جو کشمیر کی بات کرتے تھے اس مرتبہ انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں نے کشمیر کا تذکرہ کیا اور نے پاکستان کو ووٹ کیا کیا پاکستان کے ساتھ ان کے دوستی میں فرق آ گیا تھا میں نہیں گمان کرتا کہ ان ملکوں کا پاکستان کے دوستی میں فرق آیا ہے لیکن اندر کی بات وہ جانتے تھے کہ معاملہ باہر میرہ نماندی سے تیر ہوا ہے ہم نے کیا بات کرنی ہے یہ کشمیر فروش ہے اور اب کشمیر میں انسانی حقوق کا سوال بیدہ ہوا ہے انسانی حقوق یہ فوش کا مسئلہ اب نہیں رہا اب یہ عوام کا مسئلہ بن گیا سیاسی جماعتوں کا مسئلہ بن گیا اور کشمیری عوام اور وہاں پر انسانی حقوق پامال ہونے کے معاملے میں ہم اور پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ خود کھڑے ہوں ان سے کوئی توقع نہیں لگتا ہے تم نے ہندوستان کے ساتھ ایٹمی جنگ کی بات کی فبلک میں آکا کہتے ہیں میں نے بڑی جورت بنانا بات کی تم نے تو بیڑا بھر کر دیا ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا جب آپ ایٹم ہوم بناتے ہیں تو آپ ایک معاہدے پر دست کرتے ہیں کہ میں پہل نہیں کروں گا اور جب آپ نے قومی متحدہ کے فورم پر ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی تو ہندوستان نے پکڑ لی اور کہا کہ پاکستان نے ہمیں دھمکی دے دی اب پوری دنیا مسلسل ہمیں کہنی چلی آ رہی ہے گزرستہ ایک دو آشروف سے کہ پاکستان کے ایٹمی اساسیں غیر محفوظ ہیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے کیلئے خطرہ ہے اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے بے وقوف کہیں کہ کبھی پڑوسی ملکون بھی ایٹمی جنگ ہوئی کبھی دنیا میں اس کا رواج ہے ہی نہیں ایک دفاعی مقاصد کے لیے طاقت رکھی جاتی ہے بس سنسی زیادہ نہیں لیکن اب بدے ہندوستان ہوگا اور پوری دنیا کا پریشن ہمارے پر آئے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان حکمرانوں کی محض نہ اہلی ہے ہماقت ہے یا یہ ان کا ایجنڈا ہے یہ ہے پرابلم جس کیلئے ہم حساس ہیں کہ ہم ملک کو کیسے بچائیں جب معیشت اس حد تک گرتی ہے تو جغرافیائی نقش تبدیل ہوا کرتے ہیں سوویٹ ٹویجن کا انجام آپ کو معلوم ہے تو اس حد تک محیشت کو گرا دینا اب یہ نہ اہلی اور ہماقت ہم کہلائیں یا اس کو ایجنڈا کہلائیں اب ایک حکومت ناجائز بھی ہو ایک حکومت نہ اہل بھی ہو اور ایک حکومت بدنیت بھی ہو پھر ایسی حکومت سے نجات حاصل کرنے واحد راستہ ہے مملکت کو بچانے کا اگر پاکستان کو بچانا ہے اس کے نظریہ کو بچانا ہے اس کی معیشت کو بچانا ہے اندرولی استحکام برطرار رکھنا ہے بہتر و مضبوط خارج پالیسی بنانی ہے اور دنیا کے سامنے ایک معزز مقام حاصل کرنا ہے تو پھر اس قسم کے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے اور ہم نے اپنے فرد میں گوتا ہی نہیں کی ہم اس بیانیے کو لے کر پبلک میں گئے ہیں کسی اور طرف نہیں گئے یہ تو ریاست سے لڑ رہے ہیں یہ تو انتہا پسند ہم نے قربانیاں دی ہیں جب طالبان کے نام پر لوگوں نے اسلحہ اٹھایا اور ریاست سے لڑے تو ہم نے ریجیکٹ کیا اس کو ہم نے اپنے قربانیاں دی ہیں ہمارے جید علماء کرام اور اہم شخصیات مجھ پر حملے ہوئے ہیں درعالی صاحب پر ہوئے ہیں مولانا دلغفور حیدری پر ہوئے ہیں شیرالی صاحب پر ہوئے ہیں مولانا حسن جان شہید ہوئے ہیں میرا جو دل شہید ہوئے ہیں مولانا محمد شہید ہوئے ہیں مولانا شامزے شہید ہوئے ہیں کتنے کتنے قیمتی لوگ اس موقف کی بنیاد پر کہ ہم پاکستان میں اسلحہ نہیں لیں گے ہم خودکش کی حبایت نہیں کریں گے اس پاداش میں ہم نے اپنے وطن عزیز کے لئے قربانیاں دی اور آج بھی اگر ہم نے قدم اٹھایا تو ہم پبلک کی طرف گئے ہیں کسی اور طرف نہیں گئے کہتے ہیں پبلک کی طرف کیوں گئے کہ اسلحہ کی طرف جائے اب کہتے ہیں ان رضاکاروں کے بعد ڈنڈا کیوں ہے اب ڈنڈے سے خوضہ دا ہے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیوں یہ تنظیم یہ تو ہماری خدمت گزار رضاکار تنظیم کونسی پارٹی ہے جس کے رضاکار نہ ہو اب ایک مسئلہ ہو گیا کہ آپ نے پشاور میں یہاں کچھ خوڑا مظاہرہ کیا اور میں اس میں حاضر ہو گیا ایسا ہے جیسے کہ آج آپ پیدا ہوئے ہیں جب سے جمعیت بنی ہے اس وقت سے رضاکار تنظیم موجود ہے ہماری نیار پارٹی کی موٹیوز ہوتی ہے ہمارے جرسوں کو سنبھالتی ہے یہاں پر جب دو ہزار ایک میں ہم نے خدمات دار علوم کا کانفرنس کی تو مقامی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے امن کا نقشہ بنایا ہے کس طرح محفوظ کریں گے راز سے کیسے محفوظ ہوں گے جلسگاہ کیسے محفوظ ہوگا اندر سے کیسے محفوظ ہوگا باہر سے کیسے محفوظ ہوگا اور باقیادہ یہاں ڈی آئی جی ایس پیز کمیشنر انتظام بینک کے معاملات پھر ہم نے ابھی ست سالہ کیا پچاس زیادہ لوگ اس میں وجود تھے تین دن تک جو نقشہ ہم نے بنائے راستے کے نقشے بنائے باہر کی حفاظت اندر کی حفاظت کہاں کہاں تک ہمیں حفاظتی حصار کی ضرورت ہے یہ سب انتظامیہ کے حصے بنایا راستے ہوئے بیٹھ کرتے ہوئے وہ بھی حیران تھے بڑے تھے ضرورت کر رہے ہیں بہت اچھا نقشہ بناتے ہیں ہم کو پندرہ ملین مارچ کیے سارے انتظامیوں نے سنبھالے اب سارا بوش تو ہم پولیس پہ نہیں ڈال سکتے تبلیغ اجتماع میں جائیں سارے ان کے رضاکار ہوتا ہے اس سے دوبنے تکنے دنے ہوتے ہیں ان کے پاس سر سے اوپر کے دنے ہوتے ہیں قائد اعظم بانی پاکستان ان کی مسلم لیگ اور ان کی قیادت اور ان کی جلسوں کی حفاظت کیلئے ان کی اپنی نیشنل گارڈ نہیں ہوا کرتی تھی اور پھر جمعیت علماء اسلام کا تو ایک دستور ہے اس دستور کے اندر جمعیت کی مختلف شوہ میں لکھے ہوئے ہیں اور اس دستور کے ساتھ الیکشن کمیشن میں وہ ریجسٹرڈ ہماری جو ریجسٹرشن ہے اس پر تمام شوہ میں بازی کرتے ہیں اب پتہ نہیں اس وردی سے اور اس ڈنڈے سے اتنے خفصدہ ہو گئے کہ ہواس باقا ہو گئے ہیں فورس بنا دی یہ کر دیا ملیش کیا ہے کوئی ملیشا نہیں آپ کو ملیشن آدھر آرہا ہے خدا کرے کہ تمہاری دماغ پت اسی طرح مسلط رسے درانے شاہد ہم باہر پیئے اردو کیوں وہ ایمات آئے درانے شاہد ہم باہر پیئے ایمات آئے اس لنگ فائزالہ کڑے دا درانے شاہد ہم باہر پیئے او دا اگھا زینبونگ کاروانون را روانے گی او په اکتیس اکتوبر وانے با اینشا اللہ آزاد مارچ پہ صورت که اس درانے باہر پیئے اس دیوائی خدا ہے پاک پاڑی اکتوبر گلا مارچ سنگرا اکتوبر گلا مارچ مسلطا اکتوبر گلا مارچ خطار شروع سے او چھے میاستی گری یوں لے سکی اکتو بر پکنش پیدی اس دیکھے ترتیب تو سو چکے چھے لگ علاقے با ستائیس طرح لوانی کی او دا نزدے علاقے با سرف ستائیس ما دا دے زیرہ خود ترتیب پیوڑے مونگا گئی دے پار سبو تا اختیار اور گڑے دا چھے قریبی علاقے اور درے علاقے دا وہ حکم ترتیبی حضائقی کیا حکم حضائقی بھی حضائقی اس دوی خود ٹرانسپورٹران تو میرے دیشتاں سے گاڑی نوار کوئے ٹرکونو تا و ٹریلو تا میرے دیشتاں سے با ٹریلے نوار کوئے دا خبرہ یہ بات آپ نہ کریں یہ میں کہتا ہوں آن ریکارڈ کہتا ہوں اور میڈیا کے سامنے پوری قوم سے کہتا ہوں کہ تم بسوں کو روکو گے ہم سیکلوں پہ آئیں گے موٹر سیکلوں پہ آئیں گے اونچوں پہ آئیں گے بھوڑوں پہ آئیں گے خچروں پہ آئیں گے پیدر آئیں گے آپ پاکستان کی تمام سڑکوں پر عوام کے سیلاف آتے ہوئے نظر آئے گا چاہے 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 آپ کو تاخیر ہو اور مجھے ایک مہینہ بھی اور دو مہینہ بھی انتظار کرنا پڑے تب بھی ہم انتظار کریں گے اللہم حضرت بے تماشی بہا بے تماشی بہا تو وہ سب پورے مم پورے ٹوکے کہو لے پہرون وفق جو کرنا ہے دا ویدہ سارا میں مم خبر رکھو مم خبر رکھو بے تماشی بہا ماں اور دو مروف طول کے تضحیق اور سمجیدی کی دانے ہو زیکی ہوا اول پہ استفاق ہے اور بے آبا خبر کی جو پیابا چاہے آیو خبر کریں آیوی شالمہ کیوں پیابا چاہے آیوی شالمہ کیوں آیوی شالمہ کیوں پیابا چاہا ایو خبر промہ در تکو ماں چھے نم ایک پولیس نے ہے لے گئی پیابا چاہے آیوی شامہ موسیقی 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 موسیقی